پری نشہ رکنڈا دکھائیے ان کو وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے گئے وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے گئے السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے سامنی کرام سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو اس میں آخری میں میں نے سورے لکمان بول دیا ہے اور وہ غلطی سے بول دیا کیونکہ وہ سورے لکمان میں سورے نمل میں ہے وہ آیا حالانکہ دیگر ریکارڈنگ میں میں نے سورے نمل کا ہی حوالہ دیا وہا ہے اور سورے لکمان میری زبان سے غلطی سے نکلا اس پر معذرت خواہ ہوں آپ اس کو سن کے اگنور کر دیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کو آپ سنیے یہ شخص ہے اسٹاگرام پر بیٹھ کر کے وليوں کی شان میں گستاخی کرنا بکواس کرنا اس کی عادت ہے لیکن ایسے لوگ نا قرآن پڑھتے ہیں نا حدیث پڑھتے ہیں نا حصول سمجھتے ہیں اور نا قانون سمجھتے ہیں یہ لوگ کیا ہے وليوں کی شان میں گستاخی کرنا بکواس کرنا ان کی عادت ہے اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا تو وليوں کی شان ان کو سمجھ میں آ جاتی اب اس ریکارڈنگ کو آپ پورا سنیے سورے سے لے کے آخری تک سنیے کس طریقے سے یہ بے وقوف برمر کرنے لگا یہ ایسے جاہل قوم ہے اسٹاگرام پر بیٹھ کر لوگوں کو برگلانے کا کام کرتی ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام کرتی ہے اور جب یہ ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کس طریقے سے خراب ہوتی ہے اس کا نمبر تھنبل میں دیا جارہا ہے اس کی خیر خیریت آپ لوگ لے لیں اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اسٹاگرام پر اس کی ریکارڈنگ کو سنتے وہ ان تک ہی پہنچے اور اس کی جہالت جو ہے لوگوں کے سامنے آئے بہن کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ کونسے کومنٹ پر تھا بھائی بتاؤ نا مطلب کی مطلب کی ٹیٹل نہیں دیا ہوا مطلب کی ہم ہاں چیز کا تھا مطلب میں ہمیں ہٹی کر کے چینل ہوں کیا چینل ہے ہمیں ہٹی کر کے ہے اسٹاگرام پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے میں نے کیا لکھا اس پاس کومنٹ میں تم لکھتے ہوئے ہو ہم ارجنت کال کرنا اس نمبر سے اب ویڈیو میں کیا بولا جا رہا ہے ویڈیو میں بولا پیرو کے پیر گوہس پارک دیو کے دیر مہا دیر وہی سب مطلب برابر ہے ہاں پیرو کے پیر گوہس پارک اور دیو کے دیر مہا دیر دونوں برابر ہے میں وہی مانتا ہے کون مانتا ہے مجار پجاری کمیونیٹی اچھا مجار پجاری کمیونیٹی مانتا ہے تو یہ آپ کو کیسے پسل اب بول کوڑے کیا نام ہے آپ کا نام تو بتاو نام کیوں چھوڑو میرا نام جمشے دلی قادری ہے میاں نام محمد شمیر ہے محمد شمیر صاحب کون سے مکتر فکر اسے ہیں دیو بندی ہیں شیعہ ہیں لے حدیث ہیں کون ہے آپ خرکہ واریات میں نہیں پڑو ناماز کس کے پیشے پڑتے ہیں نام امام کو پیشے پڑھا امام کہاں سے فارغ ہوتا ہے کون سے مدر سے مسئلہ کے دیبان سے فارغ ہے مسئلہ کے بریلویت سے فارغ ہے مسئلہ کے اہل حدیث سے فارغ ہے بھائی امام کو جب فراغت ملتی ہے تب ہی نہ امام بنتا ہے سنو نو تو فرقہ واریات کے پیشے تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو فرقہ واریات کے پیشے امام بولا ہی نہیں امام نہیں نہیں امام جب پڑھ کے آیا ہے مسئلہ کے دیبان سے تو فرقہ سے پڑھ کے آیا ہے مسئلہ کے دیبان سے پڑھ کے کہیں سے آیا ہے کہیں سے بھی پڑھ کے آیا ہے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کاریانی کے پیشے نماز پڑھتے ہو سنو سنو ابھی اس پر بات کریں گے آرام سے کادیانی کی پیچھے نماز پڑھتے ہو آپ اچھا نہیں جانتے ہو اچھا یہ بتاؤ ایمان کی تاریخ کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان مکمل کب ہوتا ہے ایمان مکمل تم بہت شرک کی تعمت لگا رہے ہو اسٹاگرام پر تو مجھے بتا دو ایمان کی تاریخ سنو میری بات کو سنو مجھے بتاؤ ایمان کی تاریخ کیا ہوتی ہے ایمان کہتے کس کو ہے اور ایمان مکمل کب ہوتا ہے قرآن حدیث سے جواب دو چلو تم بھی بتا دو کس کو ایمان دو میں کیوں بتاؤں گا میرے مکلد ہو تم تم اسٹاگرام پر ویڈیو ڈال رہے ہو کہ یہ شرک ہے یہ حرام ہے یہ فلانہ ڈمکانہ ہے تو کون کیوں کیا تم نے فرمجھ کو تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی بتاؤ ہم کو کیا بتا کہ مجھے بتاؤں گا ہاں تو مجھے بتاؤں گا جنب بتاؤں نا ایمان کی تاریخ کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں جب تم کو ایمان کی تاریخ نہیں معلوم ہے ایمان سنو سنو اللہ کو بھی اس برابر رکھتے ہو تم اپنے وزید کو کہاں 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 تمہارا گوست پاک مدد فرما دے گا ہاں تو اللہ کی عطا سے نہیں فرمایے گا مدد اللہ کی عطا سے بھائی کہاں تو لکھا اللہ کی عطا آچھا تو کہاں 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 ہم تمہاری امی زندہ ہو سنو 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 تم نے اپنی امی کو بولا کہ روٹی لائے دو زندے میں بولا ہے نا آرے تو سن تولو کابر میں چلی گی تو اپنی امی سے روٹی نہیں مانگو گے آرے سن تولو سن تولو تو تمہاری امی ولیہ ہیں کیا اللہ کی ولیہ ہیں تمہاری امی اللہ کی ولیہ کیا بھائی ولی کس کو کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کی ولیوں سے جنگ اللہ سے جنگ تو تمہاری امی سے جنگ اللہ سے جنگ ہے ولی کس کو کہتے ہیں اللہ کے ولی کو ایمان دعنا چاہیے بھائی کسا تو وہ سے پاک کا ایمان نہیں تھا ایمان تھا تو سنو نا بھائی وہ تو چلے گئے کہاں چلے گئے اللہ تمہارے کو تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید مردہ غمان بھی مت کرو مردہ بولتا ہے جاہیل کا بچہ نہیں 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 اللہ کی راہ میں شریع صحابہ شہید ہوئے شریع صحابہ شریع صحابہ باقی نہیں میں تُس سے پوچھنا تو تُو دیکھنے گیا تھا کیا عبدالقادر مر گئے بلکل بالکل خود غوث پاک نے سنا بھی اے جاہیل آدمی 並ہ نے فرمایا ہے یہ بتا زندے سے مدد مانگتا ہے تو اللہ برابر سمجھ کے مانگتا ہے زندے سے مدد مانگتا ہے تو اللہ برابر سمجھ کے مانگتا ہے کیوں کیوں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا ہے تجھے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتا ڈاریک ابے سننا ابے مجاری پوجاری سننا سننا بڑا بڑا مر سن 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 تجھے پائسے کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی سے مدد کیوں مانگتا اللہ سے کیوں نہیں مانگتا تو کس نے دیا اس کو پائسہ مطلب زندوں سے مطلب یہ ہے کہ زندوں سے اگر ہم کبر پجار ہیں کہیں گے بھائی ہم کو دیا تو دکھت ہزاروں کو یا رے چود یا مر گیا بھائی اس کا اوقات کیا ہے تو مرہ ہوا ثابت کر مرہ ہوا ثابت کر ثابت کر مرہ ہوا تو اللہ سے مانگ ایک گلاس پانی تر کو پانی مل جائے گا رہی نہیں کرے تو اللہ سے ابھی پانی مانگ کے دکھا دیکھیں سامین اگرام یہ جاہل کا بچہ ہے یہ اصول بنا رہا میں بھی وہی اصول بنا رہا ہوں کہ ایک گلاس پانی داریکٹ اللہ سے مانگ کے دکھا ایک گلاس پانی داریکٹ اللہ سے مانگ کے دکھا میں پوچھ رہا ہوں اللہ سے ایک گلاس پانی مانگ کے دکھا تجھے پانی مل جائے گا ابھی یا تجھے کوئی آدمی دے گا اللہ کی حطا سے ابے گدھے کے بچے ابے گدھے کے بچے ابے گدھے کے بچے تو نے کہا تو نے کہا غوث پاک سے مدد مانگ بک بک مت کر بات کر طریقے سے بھاگنا نہیں بھاگنا نہیں بات کر طریقے سے ابھی تو دعا کر ابھی تو دعا کر اللہ سے ایک گلاس پانی مانگ کے دکھا مجھ کو چل دعا کر ابے تو گدھے کے بچے گدھے کے بچے اللہ سمجھ کے تھوڑی مانگتا ہے کوئی ابے گدھے کی اولاد اللہ سمجھ کے مانگتا ہے کیا کوئی تو گدھے کا بچہ ہے تو گدھا کا اولو ہے تجھے یہ نہیں معلوم اللہ سے دعا کیسے کی جاتی ہے اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں اللہ سے دعا کیسے مانگتا ہے اللہ سے دعا کیسے مانگتا ہے کیسے 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 تیری اگر تو دعا دعا مانگتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعا دعا مانگو گے تو تمہاری آسمان اور زمین میں دعا تکراتی ہے جب تک تم حضور پر درود و سلام نہ پڑ دو درود کا ترجمہ کر درود پاک کا ترجمہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد رحمت نازل فرماہ اے اللہ رحمت نازل فرماہ اپنے نبی علیہ السلام پر جیسے تمہیں رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اسی طریقے سے حضور کی آل پر رحمت نازل فرماہ اب تو حضور کی آل میں رہ سے پاک آئے کی نہیں ہے ابے حضور کی آل میں ابے او گدے حضور کی آل میں غوث پاک آیا نہیں آیا ابے بینہ نام لیے تو تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے گدے کی اولاد زمین اور آفمان میں ٹکڑا رہی ہے ابے جاہل کے بچے بینہ درود کے وسیلے سے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ابے گدے کی اولاد میں کیا پوچھ رہا ہوں درود شریف کے اندر آل جو ہے حضور کی جو آل ہے وہ کون ہے غوث پاک یا نہیں ابے چھوٹیاں گدے کے بچے میں کیا پوچھ رہا ہوں غوث پاک جو ہے نبی کی آل ہے کی نہیں نبی کی آل ہے کی نہیں ابے غوث پاک نبی کی آل ہے یا نہیں ابے غوث پاک نبی کی آل ہے یا نہیں ابے گدے کے بچے ان کی اولاد ہیں یا نہیں ابے گدے کے بچے پاگل کی طرح بڑھ بڑھا رہا میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی آل ہے یا نہیں غوث پاک ابے غوث پاک نبی کی آل ہے یا نہیں اور سور اور خنجیر اور خنجیر کے بچے غوثِ پاک حضور کی آل ہے یا نہیں حضور کی آل ہے یا نہیں غوثِ پاک ابے غوثِ پاک عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے ہے حضور کی آل ہے یا نہیں دیکھیں سامنگرام کیسا جاہل جھپڑ انسان ہے گھنے کا بچہ ہے تاد کا اُلو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے میں پوچھا غوثِ پاک نبی کی آل ہے یا نہیں غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے نبی کی آل ہے یا نہیں نبی کی آل ہے یا نہیں گدھے کے بچے وہ بتا ابے گدھے کی اولاد جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا نہیں ہے نا تو تو جا کے تحقیق کرنا تو تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچاندہ ہوا کہ تراصلی باپ کون ہے کون ہے تراصلی باپ کہنا میں تراصلی باتا دیکھیں سامن اگرام یہ جاہل جپڑ اسٹاگرام پر ویڈیو ڈالتا ہے اور میں ایک سوال پوچھ رہا اس گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ دراصل شریف پڑھ رہا ہے اور نبی کی آل میں کون کو نے اس جاہل کے بچے کو یہ نہیں پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کون کو نے اس کو یہ نہیں پتا ہے ابے تو آل بھی ہے نا اس میں اے اللہ رحمت نازل فرما حضور علیہ السلام نبی پر اور ان کی آل پر تو ان کی آل میں عبدالقادر جلانی ہے یا نہیں ابے تو گدھے کے بچے تو جا کے تحقیق کر پھر ویڈیو بنانا سوور کھنجیر چوٹیا جا کر کے کتابوں میں پڑھ جاہل مدرسے کی پیچھے پڑھنے والے کارٹ کے اللو جب تُس کو یہ نہیں پتا ہے کہ حضور کی آل میں کون کو نا تو ویڈیو کیسے بناتا ہے آ بے تو تُو کائی کیلئے اسپطال جاتا اپنی بیوی کو لے کے اپنی بیوی کو لے کے اسپطال کائی کیلئے جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے ارے سن سن ایک آٹ کا اللو ایک آٹ کا اللو سن تو اپنی بیوی کو ہوسپٹل لے کے کس لے جاتا ہے ڈائریک اللہ سے کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ بچہ پیدا کر دے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے کافر کافر تیرا زباب ہے کافر سے مدد لینا تری لیے جائز ہے کافر سے کافر سے مدد لینا تری لیے جائز ہے ہوسپٹل میں سارے کافر بیٹھتے ہیں گھر مسلم بیٹھتے ہیں تو تو ان سے مدد لینا تری لیے جائز ہے تو اپنی بی بی کو لکabet کیوں گیا تھا ہسپیٹل ابے سوور تیرا ترہی تری ماہ تو گئی ہوگی ٹ AMNA تو اس کو پیدا کرنے کے لیےworker گھر مسلم سے مدد لینا جائز ہے کہہاں لکھا ہے غیر مسلم سے مدد لینا جائز ہے کہہاں لکھا ہے ابے كارڈ کے اللہ کہاں لکھا ہے غیر مسلم سے مدد لینا جائز ہے کہہاں لکھا ہے قرآن میں سور حیر ممتہینہ آیت 13 میں اللہ فرماتا ہے کہ غیر مسلم کو اپنا دوست نہ بناو سور کے بچے تو اپنی بیوی کو لے کر اسپیٹل جاتا ہے اسپیٹل جاتا جو ایمان کے ساتھ نہ یہ بنانے والا سنو نا پہلے آبے کاعڈ کے ہلو کاعڈ کے ہلو کانسیر سے مدر لینا تنے لیے جائز ہے مومین سے نہیں ری بھائی کون مدر تنا تو پیدا کیسے ہوا تو پیدا کیسے ہوا تو پیدا کیسے ہوا ہا تو تو جاتا ہے نا دوکٹر میری بیوی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے پیٹ میں سے بچہ نکال دو کا خیلatan چلچئے س postاق decreased دواکٹر دوکٹر دے میرا مدد کر دو Okay قائی کے لئے جاتا مدد لینے کے لئے کافر سے That's who finished with my father拿es مvisلے Too he made with you with your child What to say do you Solo ap абот expert کافر کی پیداوار ہے کس سے تو پیدا ہوا جا کے اپنے باپ سے پوچھ پھر مجھ سے بات کر ابے جاہل کے بچے ابے گڑھے کے بچے تو مردہ مردہ تو ثابت کر کر ابے او چوتیا او چوتیا تو مردہ ثابت کر مردہ ثابت کر ایک لاکھ کا انام دوں گا تو ابدالکادر جلانی رحمت اللہ لے گا مردہ ثابت کر ایک لاکھ دوں گا ایک لاکھ دوں گا ایک لاکھ دوں گا ایک لاکھ دوں گا مزار پہ جا کے چھیٹ تو ہم تو مزار پہ تو ہم جاتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسجد علقصہ کی عردگیر رحمت نازل فرمائی ہے اور مسجد علقصہ کی عردگیر صبح تمام انبیاء کی قبر ہیں تو قبر پہ جانا تو رحمت حاضل کرنا ہے انبیاء کا قبر ہے مجار صبح مطلب انبیاء کی قبر پہ جانا جائز ہے اور ولیوں کی قبر پہ نہیں جانا ابے دیکھیں بچے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولیوں سے جنگ اللہ سے جنگ ہے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کے پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا گھرے کہ بچے جا کے بخاری کی حدیث پڑ کیا کیا بولے اللہ کے ولی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کے پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے ابے تو گدھے کے بچے حدیث نہیں مانے گا حدیث نہیں مانے گا اچھا یہ اچھا تو ابے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بات کر آرام سے بات کر آرام سے بات کر آرام سے بات کر ابے آرام سے بات کر گدھے آرام سے بات کر یہ بتا قرآن پڑھا ہے تو قرآن پڑھا ہے ہاں بھائی سورے لکمان پڑھا ہے ہاں بولنا بھائی تو مجھے بتا کہ اگر زندہ آدمی تیرے پاس کھڑا ہو تو اس کی رسائی کتنی دور تک وہ سمان لا کے تُس کو دے سکتا ہے جہاں تک اس سن سکتا ہے مطلب تیرے گھر میں ہے تو بھائی تو ایک گلاس پانی دیتے تو دے دے گا اب تُس کو یہ بولے گا کہ ایک کلومیٹر دور گلاس رکھا ہے لا کر کے پانی دیتے تو دے سکتا ہے وہ مطلب ایک کلومیٹر دور ہے تو ہاتھ بڑھا کر کے پانی لاسکتا ہے وہ نہیں نہیں لاسکتا نا سورے لکمان پڑھا ہے سورے لکمان کے اندر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جو بلکیس تخت جو تخت پر بیٹھتی تھی بلکیس کئی ہزار کلومیٹر دور تھا ابہ چوب کئی ہزار کلومیٹر دور وہ تخت تھا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت کس سے مغوایا تھا اللہ کے ولی سے کیامرا لے کے گئے تھے کیامرا لے کے نہیں گئے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے اور سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکتے کئی ہزار کلومیٹر دور سے وہ تخت آگیا تھا ابہ نبی نہیں تھے وہ ولی سے گدھے کی اولاد نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے ولی تو ولی وہاں تھے جنہوں نے تخت لیا وہ اللہ کے ولی تھے اب تمہارا کٹ کے اللہ تم کو پتا نہیں ہے قرآن پڑھتے نہیں ہو جاہل ہو تم لوگ مجھے بتا مجھے بتا سلیمان علیہ السلام کے وہ اس ولی جو محفل میں بیٹھے تھے سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم بلکس کا تخت کتنی دیر میں لے کر کے آوگے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پلک چپکتے ابے تو گدھے کے بچے وہی تو ولی کا مرتبہ تجھ کو بتا رہا ہوں گدھے کی اولاد ولی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ابے ولی کو اختیار دیا نا اللہ نے ابے گدھے کے بچے سورے لقمان پڑھنا جا کے نہیں آئے وہ نبی آئے پھر نبی تھے وہ نبی تھے اپے چوٹیا وہ نبی تھے جو تخت لے کر کے آئے تھے سور کھنجیر وہ نبی تھے جو تخت لے کر کے آئے تھے یا ولی تھے وہ دیکھئے سامین اگرام یہ لوگелов جائل نہ پڑھتے نہ پڑھتے ولیوں کا مقام ان کو نہیں معلوم ہے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے وہ اختیار دیا کہ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے جو چاہے وہ کر رہے ہیں جو چاہے وہ کر رہے ہیں وہی سے بیٹھے بیٹھے یہ گدے کا بچہ کہتا ہے کہ وہ مر گئے مردہ ہو گئے ماذا اللہ گدے کا بچہ سالہ چوتیا کہیں گا اب جب تس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور کی حال میں غوث پاک شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ ہے یا نہیں گدے کے بچے تو بینہ تحقیق کہ تو کیسے بول پیسٹاگرام پہ بیٹھ کے بے جتا کے طرح بہتا ہے سن سن شیخ عبدالقادی ابے سن سن میں نے قرآن کا ترجمہ خود سے کیا ہے سرے لکمان نکال سرے لکمان نکال تو اپنے باپ کا پڑ سرے لکمان نکال نکال سرے لکمان نکالنا سوار جب پڑا نہیں تو کائے کے لئے بڑھ بڑھ کرتا ہے بہ نکالنا ڈال دیتا ہوں تیرے نمبر کے ساتھ روک جائے یوٹوپا تیرا ویڈیو ڈال دیتا ہوں یہ ریکوڈنگ ڈال دیتا ہوں تیرے نمبر کے ساتھ بس اس کا گنام پر بیٹھ کے کتا کی طرح بھوتا یہ سور کتا کی طرح اس کا نمبر ڈال رہا ہوں اس کی خاتر داری کر لو آپ لو چل رکھ